ماشاءاللہ جیسا کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاک ایڈ ویلفر ٹرسٹ اسلامباد انہوں نے یہ سہرا کے بیچو بیچ عوام الناس کے لیے پانی کی سہولت پرویڈ کی ہیں ان لوگوں کو اور یہ پروپر اس کا سسٹم ہے کہ اس کو پہلے یہاں پہ موٹر سے بورنگ کی گئی ہے اور بورنگ کے بعد پانی کو ڈھونڈ کر پانی تک رسائی حاصل کرنے کے بعد اور یہ پانی ان کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ وہ پانی ہے جس سے نہ صرف انسان مستفید ہو رہے ہیں بلکہ بڑی کثیر تعداد میں یہ جانور بھی آپ کو یہاں نظر آ رہے ہوں گے اور جیسے وہ سامنے آپ کو اگر نظر آ رہا ہو کہ وہ دور گاؤں سے ایک اور بندہ آ رہا ہے جو یہاں سے پانی بھر کے لے کے جائے گا تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کو پاک ایڈ ویل فیٹر سوالوں کو ایسا عجر کرنے کی ایسی نیکی کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس قیر خیر میں حصہ بننے کی اور شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں پہ زندگی کا آکے وہ رخ نظر آتا ہے جو رخ ہر شہری زندگی سے اوجل ہے ہر شہری بندے سے اوجل ہے یہ سہرہ کے بیچوں بیچ تبتی ریت میں سورج کے بالکل نیچے بستے والے لوگ آخر ہیں کون ان کا ملک پاکستان سے کیا لینہ دینا ہے ان کا ہم لوگوں سے جو ہم شہروں میں بسی سو قسم کی آشاس والی زندگی گزارتے ہیں آیاشی والی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد ایک کلمہ ہماری زبان پر ہوتا ہے وہ ہے ناشکری کا کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے تو وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کچھ نہیں دیا میری ان سے درخواست ہے کہ آئیں اور آکے ایسے علاقوں کو وزٹ کریں تو ان کو پتہ چلے گا ان کو احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دیا کیا ہے اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے یہاں پہ لوگ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے بچے ہیں جن کے پاس پہننے کے لئے پاؤں میں چپل نہیں بدن ڈھکرے کے لئے کپڑے نہیں مگر کوئی تو خدا کے مخلوق ہے جو آ رہی ہے اور ان کی بھی ہر ضروریت کو پوری کر رہی ہے پھر کیسے نہ ہم کہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت نے چنے ہیں اور خاص اسی مقصد کے لئے چنے ہیں جو خدمتیں خلق کرتے ہیں اور یہ تو وہ مقصد ہے یہ تو وہ زندگی ہے جس کے لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ اسی لئے گیا کہ وہ دوسروں کے کام آتا ہے دیکھئے یہ سولر سسٹم ہے یہ سولر پینل اگے میں یہاں سے الیکٹرک سیٹی جنریٹ ہوتی ہے اور ادھر یہ انہوں نے ویل کے ساتھ جو ہے موٹر لگائی ہے یہ موٹر کو کرنٹ دیتی ہے اور یہ پانی پان سے آ رہا ہے اور ساتھی اس بیابان میں اس سہرہ کے بیچ و بیچ اس عوام الناس کے لئے کہ کلمہ گو اس میں زندہ رہیں اللہ کی آواز پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس میں بلند ہوتی رہے گنشتی رہے مسجد کا قیام ہوا اور یہ صرف مسجد ہی نہیں یہاں پہ حفظ قرآن ناظرہ اور سکولنگ کے بھی پروجیکٹ رکھے گئے ہیں